بکرہ برادری کے سب سے بڑے الیکشن لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا انتخابی دنگل پولنگ کا عمل جاری رانا اکیل ایڈوکیٹ نے پہلا ووٹ کاسٹ کیا چار عہدوں کے لیے چودہ امیدواروں میں مقابلہ آسمان جانگر گروپ کے صدارتی امیدوار حفیظ ریمان اور حامد خان گروپ کے امیدوار خادم حسین کیسر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع لطیف کوسا گروپ کے ساجد میر بھی مدے مقابل ووٹرز بائیو میٹرک سسٹم کے تحت ووٹ کاسٹ کریں گے پولنگ کا عمل شان پانچ بچے تک جاری رہے گا فاتین کے لیے الانگ پولنگ سٹیشن قائم تمام میمبران کو میمبرشپ کارٹ ہمرا لانے کی ہدایت لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کا سلانہ جرنل ہاؤس اسلاس بار کی قیادت کی شرکت وکلا میں جوش و خروش ناری بازی کی گئی ہائی کورٹ بار کے الیکشن کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات ایس پی اور دو ڈی ایس پی سمیت دو سو چالیس پولیس اہلکار تائینات ٹرافک پلین بھی جاری ہائی کورٹ کے اقراف میں راستے بن مزنگ چوک سے باراستہ فینڈرو ٹرافک کے لیے بن لکشمی چوک سے لے کر جی پیو چوک آنے والی ٹرافک نیپیر چوک سے موڑی جانے لگی ایجی آفیس چوک میں بھی ٹرافک نہیں چلے گی ببری رئیس زادوں کی دیدہ دلیری ملتان چونگی میں رکنے کے شارے پر کارسواروں نے گاڑی اہلکار پر چڑھا دی کونسٹیبل رفاقت موجزانہ طور پر محفوظ رہا سی ٹیو لیاقت علی ملی کا نوٹس پولیس نے مقدمہ درج کر دیا نون لی کے راہنما اور سابق رکنے اسمبلی رانا تجمول حسین انتقال کر گئے صبح چار بجے کے قریب ہارٹ اٹیک ہوا پی آئی سی میں دم توڑ گئے رانا تجمول تین مرتبہ رکنے اسمبلی منتقب ہوئے نماز جنازہ بعد نمازی اثر ڈیا گاؤں میں ادا کی جائے گی سیوری سسٹم کی سہولیات پنجاب حکومت کا اہم قدم واسا سرویس ایریا کو بڑھانے کا فیصلہ بند روش سے ملی کا درائے راوی کی زمین پر آبادیوں کو بھی ڈرینڈ سسٹم مہیا کیا جائے گا ایمڈی واسا کہتے ہیں نئے سیوریش کا پی سی ون آئندہ ہفتے حکومت کو منظوری کے لیے بھیجا جائے گا